موسیقی جبردست عزمدار اور مفید نسخہ لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے وہ حضرات جن کے نفس میں مسجنی سے یا غلط کام کرنے کی وجہ سے تیڑا پنا گیا نفس کی لمبائی اور موٹائی میں کمی آگئی نفس میں سختی نہیں آتی نفس ڈھیلا رہتا ہے اور وہ حضرات جنہیں ہمبستری کے دوران شکایت رہتی ہے کہ نفس میں جیسے ہی انتشار آتا ہے آتے ہی ختم ہو جاتا ہے نفس بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے یا وہ حضرات جو ایک بار ہمبستری کرنے کے بعد ان کے نفس میں دوسری بار انتشار نہیں آتا تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی انتشار نہیں آتا اور وہ حضرات جنہوں نے ترے ترے کے تیل استعمال کیے ترے ترے کے لیپ لگائے حکیموں کے چکر کٹے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا تو پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا لیپ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس کا ریزلٹس ان کو پہلے دن ہی دیکھنے کو مل جائے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی اس کا ریزلٹس لیں تو وہ اچھی طریقے سے اس نسخے کو بنا کر اس کا لیپ بنا کر اپنے نفس پر لگائیں انشاءاللہ اس کا ریزلٹس ان کو پہلے ہی دن دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر وہ اپنی اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں نفس کے تیڑے پن کو یا لمبائی اور موٹائی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لگ بگ 21 دن اس لیپ کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس نسخے کا استعمال کرنا بند کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں جا کر بتا سکتے ہیں تو پیارے دوستو چلتے ہیں نسخے کی اور نسخہ تیار کرنے کے لیے صرف تین جڑی بوٹیوں کا اور ایک اوئل کا استعمال کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے دوستو اس میں سب سے پہلے آپ کو اکرکرا لینا ہے اکرکرا جو اوپر کا فول ہوتا ہے آپ کو وہ فول لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ کو جو نیچے کی لکڑی ہوتی ہے وہ نہیں لینی ہے آپ کو صرف اکرکرا کا فول لینا ہے یہ آپ کو پانچ گرام لینا ہے دوسری چیز اس میں جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے سب چھال پیارے دوستو سب چھال بھی آپ کو پانچ گرام لینی ہے جو آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور تیسری چیز اس میں عشو گندہ کا استعمال کیا گیا ہے عشو گندہ جو انتشار لاتا ہے جو مردانہ طاقت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نفس کی لمبائے اور موٹائے کو بڑھانے میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے پیارے دوستو عشو گندہ کی جو جڑ ہے وہ آپ کو لینی ہے پانچ گرام اور چوتھی چیز اس میں جو آپ کو لینی ہے وہ ہے دارچینی پتلی چھال والی پیارے دوستو دارچینی ایک موٹی چھال کی آتی ہے اور ایک پتلی چھال کی آتی ہے آپ کو پتلی چھال کی دارچینی لینی ہے جو آپ ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پانچ گرام لینی ہے پیارے دوستو یہ چاروں چیزیں آپ کو پانچ پانچ گرام لینی ہے ہموزن آپ کو لینی ہے اس کے بعد پیارے دوستو اس میں آپ کو جیتون کا اوئل لینا ہے جو آپ کو ساٹ ایمل لینا ہے اچھی سی کمپنی کا آپ کو جیتون کا اوئل ساٹے من لے لینا ہے اس کا تیار کرنے کے لیے آپ کو چاروں چیزوں کا ایک سفوف تیار کر لینا ہے اس کا ایک آپ کو پاودر بنا لینا ہے اور اس کے بعد اوئل میں ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب یہ اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو جائے تو آپ کو اسے اتار کر اسے اچھی طریقے سے کھرل کر کر آپ کا یہ ایک لیپ تیار ہو جائے گا اس لیپ کو آپ کو رات کو سوتے سمیں اپنے نفس پر نیچھے کی سائٹ چھوڑ کر سائٹ کی اور اوپری سائٹ پر آپ کو اسے تلا کرنا ہے اسے آپ کو لگا لینا ہے پیارے دوستو اس کے ایک دن کے لگانے سے ہی آپ کے نفس میں انتشار آ جائے گا نفس کی مینس کھل جائیں گی جب نفس کی مینس کھل جاتی ہے تو لازمی نفس کی لمبائی اور مٹائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے آپ کے جو نفس کی جو مینس ہوتی ہیں جب وہ کھل جاتی ہیں تو اس میں بلڈ سرکولیشن چل جاتا ہے بلڈ سرکولیشن تیج ہو جاتا ہے جس سے آپ کے نفس میں انتشار آتا ہے نفس کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پیارے دوستو بہت ہی جوردست نسخہ ہے آپ جروری سے استعمال کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک جرور دیں تو پیارے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پہ لائک کریں اور چینل پہ جورد سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو اگلی نئے ٹاپک کے ساتھ